کہ مطلع آج بھی اب رالود رہے گا آئندہ چوبیس کھنٹوں میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی ہے پچھلے کئی روز سے موسم یوں ہی خوبصورت ہے اور آنے والے چوبیس کھنٹوں میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مطلع آج بھی اب رارود رہے گا کبھی بادل آئیں گئے کبھی سورج اپنا چہرہ دکھائے گا لیکن آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آپ کو بتائیں موسم کی صورتحال تو محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران رمچھم بھی ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ اور لاہور کے کچھ علاقوں میں ہلکی بوندہ باندھی دیکھی جا سکتی ہے مطلع آج بھی اب آلود رہے گا بارش کا بھی امکان ہے نتاشا رحمان سے تفصیلہ جانیں گے نتاشا رحمان بتائیے گا جو بلکل صدرہ اگر سردی کی شدد کی بات کی جائے تو سردی کی جو شدد ہے وہ مسلسل برقرار ہے اور اگر ہم درجہ حرارت کی بات کر لیتے ہیں تو درجہ حرارت کم سے کم جو ہے وہ بارہ سینٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بی سینٹی گریٹ جانے کے امکانات ہیں اور آج سارا دن جو ہے وہ موسم جو ہے ایسے ہی سرد رہنے والا ہے اگر ہم سورج میاں کی بات کر لیتے ہیں سورج میاں بعد لوگ کی اور سے باہر نکر کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کرتے ہیں تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 86 فیصد ہے اور ہوا جو ہے وہ دو سے تین کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور اگر ہم بارش کی بات کر لیتے ہیں تو محکمے موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش ہونے کے امکانات ہیں اور بارش کے جو امکانات ہیں وہ چالیس فیصد ہیں یعنی کم چانسز ہیں کہ بارش نہیں ہوگی چالیس فیصد بارش کے امکان بھی ظاہر کیے گئے ہیں شکریہ نتاشا رحمان آپ نے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا